جنگ سے جوڑی بڑی خبر غازہ کے غدر میں حماس نے لڑاکوں نے اب اسرائیلی سینہ پر ڈبل حملے شروع کر دی ہیں اور دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح سے حماس حملے کرتا رہا تو یدھ کئی مہینوں تک آگے اور کھیچ سکتا ہے یہاں تک بات کہی جا رہی ہے کہ اب حماس اسرائیل کے خلاف خفیہ یدھ بھی کر رہا ہے دول دھماکہ دول حملہ حماس کا خفیہ یدھ حماس کے پیتالیس ہزار لڑاکوں میں سے کتنے سرنگ کے اندر اور کتنے زمین کے اوپر سے اسرائیلی سینہ پر حملہ کر رہی ہیں اسے لے کر نہ تو ابھی تک موساد کوئی خلاصہ کر پایا ہے اور نہ ہی امریکہ کی خفیہ ایجنسی کو کوئی بھنک لگ پائی ہے لیکن میڈیلیسٹ کی میڈیا سے جھوڑے جانگاروں کے مطابق حماس اسرائیلی سینہ پر ویسے حملے نہیں کر رہا ہے جیسے اسے کرنے چاہیے تھے کچھ خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھلے ہی اسرائیلی سینہ دعویٰ کرے کہ وہ گازہ سیٹی کے بیچوں بیچ پہنچ چکی ہے لیکن حقیقت میں اس دعویٰ پر پشتری میڈیا کے وار ایکسپرٹس اب سوال اٹھان لگے ہیں اسرائیل کے چونتی سے زیادہ سینک زمینی حملے کے دوران مارے جا چکے ہی ہم آپ کو پشتری میڈیا کے دعویٰ کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل سینہ پر ڈبل دھماکے کے ساتھ ڈبل حملے کی تیاری حماس نے حضب اللہ سے مل کر کر لی ہے اسرائیل کی واردی میں حماس کے لڑاکے لگتا ہے اس بار اسرائیلی سینہ، اسرائیلی خفیہ ایجنسی، موساد اور بینہ شیط حماس کی طاقت اور وار پلین کو سمجھنے میں بوری طرح سے فیل ہوئے ہیں 27 اکٹوبر سے شروع ہوئے دوسرے چرنڈ کے اسرائیلی حملے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی سینہ ایک ہفتے کے اندر اتری گازہ سے حماس کے لڑاکوں کا صفایہ کر دیں گی لیکن ابھی تک اسرائیلی سینہ صرف چار سو کے خریب سرنگوں کو تباہ کر پائی ہے ادھر حماس نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کو اتری گازہ میں ہرا دیں گی آخر حماس اتنے بڑے دعویٰ کیسے کر رہا ہے کچھ خبروں میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کی وردی پہن کر حملے کر رہے ہیں حماس سینہ کے شاکھا القسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اتری گازہ میں اسرائیلی سینہ ان کے ٹینک ان کے بختربند لڑاکو واہنو یہاں تک کہ بلڈوزر پر بھی حماس لڑاکے بہت بیرہم اور گھا تک حملے کر رہے ہیں ادھر اسرائیل حماس کو تبھا کرنے کی نیت سے گازہ میں گھس تو گیا لیکن حماس جو لگاتار ویڈیو جاری کر رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تبھا ہو چکے گازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ کو تمام چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حماس کے آتنکی محض سو سے سو پچاس میٹر کی دوری سے اسرائیل کے ٹینک اور بختربند وحانوں پر سرپرائز اٹیک کر رہے ہیں ڈیول دھماکا ڈیول حملہ ڈیول حملہ حماس کا خفیہ ید حماس کی القسم بریگیڈ کے لڑا کے روکیٹ سے اسرائیلی سیڈا پر بے حد پاس سے حملے کر رہے ہیں اسرائیلی ٹینکوں پر مہج سو سے ایک سو پچاس میٹر دوری سے انٹی ٹینک مسائلے اور روکیٹ سے حملے ہو رہے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ حماس کی القسم بریگیڈ اویرکی اور روسی ہتھیاروں سے اسرائیلی سیڈا پر حملہ کر رہی ہے حماس کے پاس جو گھاتک رائی فلے ہیں انہیں دیکھ کر ہی لگ جاتا ہے کہ یا تو امریکی ہیں یا پھر روسی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ حماس کے لڑا کے اچانک تواہی مارتوں سے باہر نکل کر آر پی جی فائر کر رہے ہیں یا پھر ٹینکوں پر سیڈے روکیٹوں سے حملے کر رہے ہیں جبکہ زمین پر اسرائیلی سیڈا کا ایک بھی پیدت سینک نہیں دکھ رہا ہے اسرائیلی سیڈا پوری طرح سے حماس کے لڑا کو سے جنگ کر رہی ہے حماس کے خفیہ یدھنے اسرائیلی سیڈا کے پاسی نے چھتا دیئے ہیں خود اسرائیل کے رکشہ منطری تک ماننے کو مجبور ہے کہ انہیں بہتکرون اور شراطی لڑا کو سے جنگ کرنی پڑ رہی ہے ازا היא بسیس הטرور הגדול ביותر שبنا האדام ای پام כל העיר הזו היא بسیس טרور אחד גדול מתחת לקרکہ קילומטרים של מנהרות הן מתחברות אל בתי חולים אל בתי ספר הן מחוברות ביניהם יש בתוכם חדרי קשר מחסני תחמושת מקומות קלינה והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע اسرائیل کے لیے وناشرک حزباللہ کا حملہ لیکن وہی دوسری طرف حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سینہ کے لیے گازاید وناشکاری ثابت ہونے جا رہا ہے حزباللہ کے ساٹھ ہزار سے زیادہ لڑا کے حماس کے چالیس ہزار لڑاکوں کے ساتھ اسرائیلی سینہ پر دوسرے راؤنڈ کا وناشکاری حملہ کرنے جا رہی ہیں پشوی میڈیا نے بھی مانا ہے کہ حزباللہ کی راکٹ اور مسائل طاقت اسرائیل کے لیے وناشکاری ثابت ہوگی حالانکہ اسرائیلی سینہ پورے جوش کے ساتھ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اتری گازا میں دس گھنٹے کی بھیشن جنگ میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر حماس کے بہت بڑے گھڑ پر خبزہ کر لیا ہے اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ مہج دس گھنٹے کی لڑائی کے بعد حماس کا پرموک گھڑ پر خبزہ کر لیا گیا ہے اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ دس گھنٹے کی بھیشن جنگ میں حماس کے درزنوں لڑا کے مارے گئے ہیں آئی ڈی ایف کی مکھ پیدل سینہ ایکائیوں میں سے ایک ناحل بریگیٹ کے سینکوں نے اوتری گازہ کے پشم میں جوالیہ پر بھیشن حملہ کیا ہے جوالیہ میں آؤٹ پوسٹ سوینٹین پر آئی ڈی ایف نے حماس لڑا کو گمار کر خبزہ کر لیا ہے آئی ڈی ایف نے خلاصہ کیا ہے کہ حماس کے لڑا کے زمین کے اوپر اور بھومی گت مارک سے حملے کر رہے ہیں آئی ایسے اور آئی ڈی ایف کی خفیہ جانکاری کے آدھار پر ایک آئی ڈی ایف فائٹر جیٹ نے سینٹرل کیمپ برگیڈ میں حماس کے اینٹی ٹینک مسائل یونٹ کے پرموک ابراہیم ابو مغصیب کو مار ڈالا ہے آئی ڈی ایف کے مطابق ابو مغصیب کے مارے جانے سے پہلے اسرائیلی سینہ اور آئی ڈی ایف سینکوں پر کئی اینٹی ٹینک مسائل سے حملے کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے حماس کے اینٹی ٹینک مسائل کے کمانٹر محمد اصر کو آئی ڈی ایف نے مار ڈالا تھا